دنیا میں پودوں کی لاتعداد اقسام موجود ہیں جن میں کچھ پودے اتنے انوکے ہیں کہ جن پر یقین کرنا ناممکن ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی پودوں کے بارے میں بتائیں گے مگر ویڈیو کو بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ایر وائی پلینٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجودہ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں یہ پودا امریکہ اور دنیا کے دوسرے کچھ ملکوں میں پایا جاتا ہے یہ پودا ایک کارنی وارس پودا ہے جو کیڑے اور مکھیوں کو اپنا شکار بناتا ہے جب بھی اس کی سراہی دار گردن میں کوئی مکھی یا کیڑا جاتا ہے تو یہ اس کو بند کر لیتا ہے جس کے بعد یہ پودا کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے یہ پودا صرف ویتنا میں پایا جاتا ہے اس پودے کے پھل بالکل عورتوں کے بوبز کی طرح دکھائی دیتے ہیں اس پودے کے پھلوں میں انسانوں کے لیے کافی فواید اور غزائیت مجود ہوتی ہے یہ پودا بھی دیکھنے میں کافی حیران کن ہے نمبر تھری ناریفنٹری یہ درخت صرف اور صرف تھائیلنڈ میں پایا جاتا ہے اس درخت پہ پھل نہیں بلکہ لڑکیاں اکتی ہیں اور ان لڑکیوں کے اندر تمام انسانی آزا بھی مجود ہوتے ہیں اس پودے کو روحوں سے اور دوسری کے چیزوں سے جوڑا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو ایک مقدس درخت سمجھتے ہیں ان کی مطابق اس کو بدہ نے خود لگایا تھا جس کی وجہ سے اس پہ لڑکی نمہ پھل لگتے ہیں نمبر فور مونکی ٹری یہ بودا بھی کافی عجیب و غریب ہے یہ دیکھنے میں کسی بندر کی طرح معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو مونکی ٹری کا نام دیا گیا ہے اس پودے کی کھوڑ دو ہزار تیرہ میں ہوئی تھی اس کے پھول بلکل بندر کی شکل کے دکھائی دیتے ہیں نمبر فائیو سنیپ ریگن ٹری اس پودے کو ایک منحوس پودا مانا جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی ڈرامنا لگتا ہے یہ پودا امریکہ اور دوسرے کئی علاقوں میں پایا جاتا ہے موسم بہار کے موسم میں اس پہ کافی خوبصورت پھول لگتے ہیں اور پتچر کے موسم میں اس پہ انسانی کھوپڑیوں کی طرح کے بیج نکل آتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کافی ڈرامنا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کافی لوگ منحوس پودا مانتے ہیں موسیقی